دوستو آج میں آپ کو جس شہر کی شہر کروانے جا رہا ہوں اس شہر کے لوگوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کیونکہ ایسے چالیس سال پہلے تک اس شہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج دنیا سے ایکانومی کیپیٹل مانتی ہے ایک ایسا شہر جس کی بلندو بھالا امارتے دیکھ کر آپ اسے باسٹی کا نام دینے پر مجبور ہو جائیں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے بہترین دوست ملک چین کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک شہر شنگائی کی لیکن اس شہر میں گھومنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستو سے گزاری شہر کہ جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شینی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے چلدی سے سبسکرائب کر لیں دوستو شنگائی شہر کا پرانا نام شین اور ہورڈو تھا اس شہر کی پاپولیشن دو کروڑ ستر لاکھ پچانوے ہزار سات سو دو فراد پر مشتمل ہے شنگائی شہر چھ ہزار تین سو چالیس سکوائر کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوئے یہاں پر تین ہزار آٹھ سو تیس افراد فی مربع کلومیٹر میں عباد ہیں شنگائی شہر کی تاریخ چار ہزار قبل مسیح پرانی مانی جاتی ہے شنگائی ایسٹ چائنا میں واقع ہے اس کے چھ سو ستانوی مربع کلومیٹر رکبے پر پانی ہے اور چار ہزار سکوائر کلومیٹر رکبہ شہری عبادی پر مشتمل ہے اور اس کا سب سے بلند ترین مقام شیشان ہیل کی بلندی تین سو ستاسی فیٹ ہے شنگائی چین کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے جبکہ دوسر نمبر پر چین کا دار رکومت بیجنگ ہے جس میں لگ بگ بائیس ملین افراد رہائش پذیر ہیں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس شہر میں آتا ہے وہ ساری عمری شہر کی رنگینیوں کو بھلا نہیں پاتا شنگائی چین کا سب سے ساف سترا شہر ہے آپ کو ڈونے پر بھی یہاں گندگی نظر نہیں آئے گی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ بھی صفائی کا بہت خیار رکھتے ہیں نہ کہ ہمارے ملک پاکستان کی طرح گھر سے کورا اٹھایا اور باہر گلی میں پھینک دیا لیکن پھر بھی پاکستان زندہ باد ہے شنگائی کی مارکٹ گلوبل مارکٹس ہے یہاں آ کر آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی اور اس شہر میں کپڑا بنانے سے لے کر جہاز بنانے تک کا کام ہوتا ہے اس شہر کی اپنی ایک لوکل زبان ہے جس کا نام شنگ نائنس ہے یہ کوئی زیادہ مقبول زبان تو نہیں لیکن پھر بھی لوگ اس زبان میں بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس زبان کی کوئی ریٹرن فارم نہیں ہے یعنی آپ اس زبان کو بول تو سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے شنگائی گلوبل سیٹی ہے لیکن پھر بھی انگلیش بولنے والوں کی تداد بہت ہی کام ہے دوستو شنگائی دنیا کے کیسا شہر ہے جس میں میریج مارکٹ لگائی جاتی ہے شہر کی پپلز پار میں لڑکے اور لڑکی کے والدان آتے ہیں اور رشتہ پکا کرتے ہیں یہاں وقت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے یہی وجہ کہ پہلی ملاقات میں والدان اپنے بچوں کی شادی تیہ کر دیتے ہیں دوستو شنگائی کی لڑکیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ایک ہی جلک میں دل کا ستیاناس کر دیتی ہیں اس شہر کی لڑکیاں پورے چین میں سب سے لمبی مانی جاتی ہیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں بہت ہی فرینک ہوتی ہیں اگر شنگائی کے کھانے کی بات کریں تو اس شہر کا کھانا پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں پر کھانے کے طور پر سب سے زیادہ نوڈلز کھائے جاتے ہیں اگر آپ یہاں لوکل کھانا کھانا چاہیں تو اس کے لئے بہت سے ریسٹورنٹ موجود ہیں جہاں آپ چائنیز کھانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں شنگائی میں سب سے زیادہ انڈسٹرییاں موجود ہیں جو پروڈکشن کا کام کرتی ہیں اس لئے یہاں کے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں شنگائی کی ٹوٹل جی ڈی پی 608 بلین یو ایس ڈالر ہے شنگائی میں رہنے والے لوگ میٹھا کھانے کے بہت شکین ہیں ان کی سب سے فیوریٹ سویٹ ٹونگ جون ہے جو رس گلے کی طرح ہوتی ہے یہاں کی ایک اور بہت مزے کی ڈش ہے جیو لنگ پاؤو یہ ڈش میٹ سے تیار کی جاتی ہے اور اسے لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں دوستو کیا آپ چین کی بان ڈاٹی کے بارے میں جانتے ہیں اچھا اگر نہیں تو جان لیں اس کے شروعات بھی شنگائی سے ہوئی تھی ہرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ٹی کو پانڈا کی پوٹی سے بنایا جاتا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس ٹی کو پینے سے انسان ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے شنگائی میں ویکنڈ کو بہت تین رالے طریقے سے بنایا جاتا ہے ویکنڈ کا دن اور رات ایسے گزرتا ہے کہ دن کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ اس دن سبھی لوگ فری ہوتے ہیں اور سارا دن مستیق کرتے ہیں شنگائی دنیا کا وعد ایسا شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ پھولوں کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی پھول منڈی بھی شنگائی میں واقع ہے جہاں پر آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اقسام کے پھول دیکھنے کو ملیں گے شہر کی صرف تیرہ شہر یا ایک فیصد عبادی ایسی ہے جو مستقل طور پر مذہبی قائد پر یقین رکھتی ہے شہر کے بڑے مذہب میں بودھمت، کتھیولیک اور اسلام کے علاوہ کے چھوٹے چھوٹے مذہب کی پیروی کرنے والے لوگ بھی عباد ہیں شنگائی کی بڑی مساجد میں شہو تاؤ اوبان مسجد ایکسی مسجد ہر پندولی مسجد قابل ذکر ہے چین دنیا میں رہنے کے لیے بہت ہی سستا ملک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر چیز ڈپلیکٹ مل جاتی ہے لیکن شنگائی چین کا سب سے مہنگا شہر ہے اس شہر میں کرائے کے مکان میں رہنا بہت ہی مشکل ہے یہی وجہ کہ یہاں کام کرنے والے افراد جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا وہ آج پاس کے گاؤں یا چھوٹے ایڈیا میں رہتے ہیں شنگائی میں چین کے سب سے امیر لوگ باد ہیں اور یہاں پر میڈل کراس لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں شنگائی چین کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر بلکہ اسے چین کی شان بھی کہا جاتا ہے اس شہر میں آنے کے بعد پتا چلتا ہے کس ملک نے اور اس شہر نے کتنی درکی کی ہے کہا جاتا ہے یہاں پیسہ بولتا ہے یعنی اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو پھر کوئی آپ سے بات کرنا گوارہ کر لے گا نہیں تو پھرتے رہے شہر بھر میں کوئی آپ کا دوست نہیں بنے گا کیونکہ اس شہر کے لوگوں کے ذہن میں صرف کرو بار ہے اور وہ کرو باری لوگوں سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں چین ہکومت اس شہر کو نیو یک طرز کا شہر بنانا چاہتی ہے لیکن جب آپ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر آج بھی نیو یک سے کئی گناہ بہتر ہے شنگائی کے شہر اس لوگ کو ایشیا کا نیو یک مانتے ہیں اور ایک دن یہ دنیا کا سب سے بڑا کاروباری دار حکومت بنے گا دوستہ اب ذکر کرتے ہیں شنگائی کے کچھ تفریحی اور منفرد مقامات کا جو یہاں پر سیر کی گھر سے آنے والوں کے لیے بہت ہی امدہ مقامات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے شنگائی ٹاور جسے دنیا کا دوسرا بلند ترین ٹاور ہونے کا عزاز حاصل ہے اس ٹاور کی لمبائی 632 میٹر ہے اس ٹاور سے آپ شنگائی شہر کا پورکیف نظارہ کر سکتے ہیں جو گارڈن شنگائی کے ایک ایسا گارڈن ہے جو دنیا کی خوبصورت ترین باغو میں سے ایک ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہاں کر ہی لگایا جا سکتا ہے باغ میں بنی جل کے کنارے لگے پھول اور پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں انسان کو کسی اوری دنیا میں لے جاتی ہیں یہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ یہاں آ کر آپ کے پانچ سے چھ گھنٹے سپون سے گزر جائیں گے اسی طرح دی شنگائی میوزیم شہر کے ایک منفرد میوزیم ہے جس میں چین کے آغاز سے لے کر آج تک کی معلومات مل جائے گی یہاں کر آپ ایک منٹ کے لیے بھی بھوریت محسوس نہیں کریں گے دوستو شنگائی شہر کا پپل سکوئر ایک انتہائی میں سور کن مقام ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے وقت کو پوری کیف لمحات میں تبدیل کرتے ہیں اس مقام پر آ کر یوں لگتا ہے کہ دنیا بہتی ایڈوانس اور تیز ہو گئی ہے ان مقامات کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی جائے ہیں جہاں آپ اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں دوستو شنگائی سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے پہلے کمپ کلک کر کے آن نوٹسکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جو اور جینلل ملتے ہیں ملتے ہیں سمید کے لئے خدا حSa samh�ل